موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی ہے الیکشن کمیشن اور سیاستانوں کے درمیان ٹھن گئی دادتل برقرار الیکشن کمیشن کو عوام کی حمایت حاصل ہے چیف جسٹس کا انتباہ باقی کا بھی ناکال ودائی جلاس اتحادیوں بوجھ اور اپوزیشن کو خراج تحسین وزیراعظم کارکردگی سے مطمئن مگر ناکامیوں کی فیرست طویل ہے جناب بادامی باغ بلوے کا ملبا دو چھوٹے افسروں پر ڈالنے کی کوشش ناکام سپریم کورٹ، آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لہور کی گردن ناپ رہی ہے بچوں کو جسمانی سزا دینے کا قانون جذبات کی لہر میں منظور ہوا قومی اسمبلی کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں ریاست پاکستان کے ملازموں اور اہدداروں کا سیاستدانوں سے خدا واسطے کے بیر کی ایک لمبی تاریخ ہے ایک ریاستی ملازم جس کا نام جنرل گریسی تھا وہ پہلا ملازم تھا جس نے پہلی بار ایک سیاستدان سے ٹکر لی اور اس سیاستدان کا نام قائد آزم تھا یہ ریت اب تک چلی آ رہی ہے جتنا ملون ریاست پاکستان میں سیاستدان کو ٹھہرایا گیا ہے اہدد جدید میں ایسا سلوک شاید ہی کسی اور ریاست میں سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہو اعتصاب و کردار کشی اگر پاکستان میں کسی کی ہوئی ہے یا جتنی آسانی سے یہ کام سیاستدان کے خلاف ہو سکتا ہے اتنا آسان حدف اور کوئی مخلوق نہیں ایک دور تھا کہ بہت سے اداروں کو مقدس گائے کہا جاتا تھا لیکن اب جو وہ مقدس سان ہیں ایسے سان جو کھاتے بھی ہمارا ہیں اور رونتے بھی ہمی کو ہیں سیدھا خبر پر آتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر ہر قسم کی محاذرائی سے گریز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی چلنے نہیں دی جا رہی کمیشن کے دو ممبران ریاض کیانی اور شہزاد اکبر جاریت پر اترے ہوئے ہیں اور یہ حکمت عملی چیف الیکشن کمیشنر کی اسلام آباد میں عدم موجودگی کے دوران بنائی گئی جاریت کا اندازہ اس عمر سے لگائیں کہ الیکشن کمیشنر نے پارلمانی وقت سے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے جس کا دوسرا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نئے کاغذات نامزدگی اور انتظامیہ کے تقرر اور تبادلے اپنے ہاتھ میں لینے کے معاملے پر سمجھاتا کرنے کو تیار نہیں اور سپریم کورٹ ان حالات میں کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اٹھارہ کروڑا عوام کی حمایت حاصل ہے سوال ہے کہ ان حالات کی ذمہ دار کون سی قوت ہے وہ جسے ہم سیاستدان کے نام سے جانتے ہیں اور پھر وہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس پر بات کرنے کے لہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پیپلز پارٹی کے رہنما جناب ندیم افضل چند صاحب ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ پارلیمنٹ میں معاملہ کیوں نہیں لے گئے آج بھی سپریم کورٹ کہہ رہی تھی آپ کیوں سستی دکھا رہے ہیں کل آخری محلت ہے جواب داخل کرنے کے لیے اترازات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الیکشن کمیشن ہمارا ایک عزاز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایسے الیکشن کمیشن ایک بنایا ہے جس سارے لوگ کہہ سکیں جو کہتے ہیں نا کہ عوام کی حمایت حاصل ہے عوام کی حمایت منتخب نمائندوں نے اس الیکشن کمیشن کو آئینی طرح میم کے ذریعے ازاد کی ہے ورنہ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن ہوتے تھے اور اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے خود ہی الیکشن کمیشن کو آزاد کی ہے اور ہماری خیش ہے کہ آزاد خود مختار الیکشن کمیشن ہو اور ہم خود ہی اس کے خلاف ہو جائیں صرف تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ ایسا جو بیپر عدل اس ملک میں چلتا ہے پھر معاملات دیکھیں ایک اچھا الیکشن کمیشن ہوگا تو اس کا فائدہ بھی عوام کو ہے اور شہستدانوں کو فائدہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک سیم پچ پہ ہیں اور اس میں مل بیٹھ کی فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جو آئینی ترامیم جو رولز جو پیپلز ریپرینٹیشن ایکس ایکس ہے وان زیرو سیون گالبن آرٹیکل اس میں جو وہ ترامیم ہے وہ ایوانیں صدر کے بغیر یا کچھ سی پارلیمنٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو میرا خیال میں یہ تو تشریف کو اچھا قانوندان ہی کر سکتا ہے بہرحال اس معذرائی سے بچنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے آپ کو متناظر نہیں بنانا چاہیے اور شہستدانوں کو بھی ایسی اپنی اس اچھے کام کو اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے کہ اب ہم لوگ ہمیں کہیں کہ آپ نے ازاد کیا تھا لیکن سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ وہ تشریف کر چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس پر کوئی اتراز ہونا نہیں چاہیے مجھے بتائیں کہ اب تو کاغذات نامزد کی چھپنے کے لیے دے دئیے گئے ہیں آپ کے اترازات سے تو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو اتراز ہے یا نہیں ہے کاغذات نامزد کی چھپ گئے ان میں آپ ڈیٹیلز آپ کو دینا ہوگی کسی بھی امیدوار کو کتنے بیوی بچے ہیں ان کے کوائف دینے ہوں گے قرضوں ٹیکس کی تمام ڈیٹیلز دینی پڑیں گی دیکھیں کچھ میرے خیال میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی معذرائی آئے جس سے چیف الیکشن کمیشنر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا بندہ وہ بھی ایک حد سے آگے کہے کہ یار میں چھوڑتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا موقع نہیں آنا چاہیے اور یہ جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ الیکشن کمیشنر کو معذرائی میں جانک دیں اور پھر اپنی مرضی کا الیکشن کمیشنر بنایا جائے تو یہ خواہش پوری انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی اور الیکشن کمیشنر میں اور سیاستدانوں کے جو معاملات ہیں حکومت کے تو دو دن رہ گئے ہیں لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن ورس سیاستدان اور سیاستدانوں کا کیونکہ الیکشن کمیشن فسیلیٹیٹ بھی سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن بھی سیاستدانوں نے لڑنا ہے کسی جج نے یا کسی اور نے تو نہیں لڑنا تو میرے خیال میں سیاستدانوں کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ہی الیکشن کمیشن کو فیصلے کرنے چاہیے ناز کے کیونکہ اگر یہ کہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک بات کہیں اور الیکشن کمیشن دوسری بات کہیں تو وہ معاملات ذرا غلط ہوں گے اچھا انتخابی شدور جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ افسروں کے تقرر تبادلے کا اختیار اس کے پاس ہو اس پر آپ کو کیا اتراز ہے؟ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی اتراز نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ میری ذاتی رائے لیں حکومت کی رائے ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیوں اتراز کر رہی ہے آپ کے خیال میں حکومت کی رائے بھی کوئی ایسی حکومت کو میرا خیال میں اس میں اتراز نہیں ہوگا چند آپ دیکھیں انتظامی اختیارات ہیں جو ایڈمیسٹیشن کے لوگ ہوتے ہیں جو عمومن صوبوں میں ہوتے ہیں اور صوبوں کی ایڈمیسٹیشن یقیناً چینج ہونی چاہیے دیکھیں آپ پنجاب میں میرا تلق پنجاب سے ہے تمام ڈی پی او ڈی سی او اور کمیشنر یہ نون لیگ نے لگایا ہوئے ہیں آپ نے بندے اور دو تین سالوں سے وہ برک کر رہے ہیں ایون کینی ڈیٹس کے انٹرویو کر کے وہ حوانے وزیراعلا پہنچا رہے ہیں اور کل کو اگر وہی لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں تو الیکشن فیر نہیں ہوگا اسی طرح دوسرے صوبوں میں میں صورتیال ایسی ہوگی اچھا اتراز کس بات پر ہے بنیادی مسئلہ کدھر ہے کیا صدر سے منظوری نہیں لی گئی ان اصلاحات کی یہ وجہ ہے یا جو اصلاحات لائی جارہی ہیں آپ کو ان پر اتراز ہے ہمیں اصلاحات پر کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کم از کم طریقے کار پر اتراز ہے کہ جو رولز پریزیڈنٹ کے اختراز ہیں جس کو منٹ کرنے کے جس کے پرائیم نیسر کے اختراز ہیں جس کے پارلیمنٹ کے اختراز ہیں وہ قانون سازی وہ پارلیمنٹ کا اقی ہے وہ دور چلا گیا کہ آپ کسی باوردی جرنل کو ترامیم کی اجازت دے دیں وہ زمانہ اب چلا گیا اب ایسا نہیں ہوگا تاریخ دیکھ رہی ہے آپ کو میڈیا دیکھ رہے ہیں سیول سوسائٹی دیکھ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا سندھ کے جو ہمارے میمبر ہیں الیکشن کمیشن کے وہ ایک طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر کا اس میں ضروری ہے دستخط وہ کہیں تو پھر یہ اصلاحات لائے جائیں گی جبکہ ہم دیکھتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پہ وہ کوئی اگریسیو نظر نہیں ہے یا ان کی کوئی دے ان کا آپس کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ میں کومنٹس پہ نہیں کروں گا یہ الیکشن کمیشن کا اپنا معاملہ ہے لیکن میرا خیال میں ان کو متفقہ فیصلی کرنا چاہیے ایسے معاملات سے بچنا چاہیے جس سے الیکشن کمیشن کے اندر اخترافات پیدا ہوں اور ہماری اسامہ دیکھیں ہماری بڑی خواہش تھی کہ الیکشن کمیشن آزاد ہو اور اس میں ایٹی فائل سے لے کے آپ تک آپ الیکشن کمیشن جتنے الیکشن ریزلٹ آئے ہیں جتنے کبھی کسی نے کہا ہے کہ چمک کے ریزلٹ آگئے ہیں کبھی کسی نے کینگرو کوٹ سے ریزلٹ کہا کبھی کسی نے کچھ کہا تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے ایک اچھا الیکشن کمیشن اس وقت ہماری سب سے اچھی اور سب سے درینہ خواہش ہے اور یہ موقع ایسا ہے یہ پاکستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے اچھے الیکشن شفاف الیکشن ہمارے لیے ضروری ہیں اور شفاف الیکشن کے لیے ازاد خود مختار اور باعث نہ ہو یہ الیکشن کمیشن اگر دیکھیں الیکشن لڑنا سیاست میں پہلے بھی کروں تو غیر جانبدار ہے یہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے اس کے اوپر میں کومنٹس نہیں کروں گا یہ ان کے فیصلے دیکھ کے میں کومنٹس کر سکتا سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اٹھارہ کروڑ عوام کی حمایت حاصل ہے اس الیکشن کمیشن کو تو پھر آپ جو الیکشن کمیشن چاہے گا وہی ہوگا یا آپ کے پاس دو دن رہ گے حکومت کے پاس آپ کچھ کریں گے اس بارے میں یا جو کچھ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ ایکسیپٹ کر لیں گے چپ کر کے دیکھیں میرے خیال میں پریزیڈٹ آف پاکستان اور ہماری حکومت کوئی اچھا راستہ نکالے گی ماظرائی کی طرف حالات نہیں جائیں گے ان دو دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے ماظرائی نہیں ہوگی جو 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 تھپکی دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چلا جائے یہ ماظرائی کا شکار ہو جائے یہ تھپکی کس کی طرف سے ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تھپکی آپ اخبارات پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں جہاں سے تھپکی ہیں آج کال آ رہی ہیں آپ کو پتہ یہ بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ کہتے ہیں محاضرائی نہیں ہوگی الیکشن کمیشن سے دو تین دن میں معاملات تاہہ ہو جائیں گے لگتا ایسے ہے کہ حکومت کو اب ماننا پڑے گا جو کچھ الیکشن کمیشن چاہے گا وہی ہوگا بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد جس خبر کے ساتھ جس سٹوری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ رہے ہیں باقی کا بھی ناکال بدائی اجلاس اتحادیوں بوجھ اور اپوزیشن کو خراج تحسین وزیراعظم کارکردگی سے مطمئن مگر ناکامیوں کی فیرست طویل ہے جناب آج بھی فاقی کابینہ کا الویدائی اجلاس تھا وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے الویدائی خطاب کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلامتی سے متعلق قومی اداروں کا مکمل تابون حاصل رہا اتحادیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا وزیراعظم اپوزیشن کے ممنون تھے کہ اس کی بدولت جمہوریت چلتی رہی وزیراعظم کا گمان کمال کا ہے کہتے تھے کہ پچھلے پینسٹھ سال میں گمانی کو زمین پر دیکھنے کے لیے عوام کو خاص این کے درکار ہیں کیونکہ ایک آم انسان کی عام سیاں یہ ترقیاتی کام دیکھنے سے تاثر ہے انتخابات کے قرب کا زمانہ ہے یہ فقیر رائعظنی کر کے کسی جماعت کی شہرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن حقائق سے چشم پوشی بھی تو ظلم ہے اس حکومت کے کارنامے بلا شبہ اپنی جگہ موجود ہیں ذرا سنیئے وفاقی قابینہ کے پانچ سال میں ایک سو اکتیس اجلاس ہوئے ان میں ایک ہزار پانچ سو اکسٹھ فیصلے ہوئے مگر پیٹرول ایک سو تین روپے کا لیٹر ہو گیا اٹھارمی ترمیم کر کے آمروں کی باقیات کو دستور پاکستان سے غلازت کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا مگر ثانیہ دو مئی کے ذمہ داروں کا پتہ آج تک نہ چل سکا این ایف سی ایوارڈ نافذ کیا گیا مگر غریب سے روٹی دور ہوتی چلے گئی آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا گیا مگر بلوچستان جلتا رہا اور لاپتہ افراد کی لاشے پہلے کوئٹا کے گرد و نوا سے ملا کرتی تھی اب کراچی سے بھی مل رہی ہیں مفاہمت کی سیاست کا سمر جمہوری انداز میں انتقال اقتدار کی شکل میں مل رہا ہے مگر کرپشن کے افثانیں اتنے ہی ہوش ربا کراچی میں گری لاشوں کی ایک طویل داستان ریلوے پی آئی اے سٹیل ملز کے خساروں کی کہانیاں وہیں کی وہیں رینٹل پاور منصوبوں کے آساب شکن منصوبوں کے قصے اپنی جگہ اور الپی جی کوٹا او جی ڈی سی اور اوگرا کے وہی تاپکن زدہ کھاتے عوام کے لیے بائیس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور اگر کہیں کچھ سکون بچ گیا تو اسے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور سینجی کی لمبی قطاریں کھا گئیں پارلیمنٹ کی بالا دستیقہ خواب دکھانے والی جمہوری حکومت یہاں بھی تہی دامن رہی صرف جنرل پاشا اور جنرل کیانی کی حاضری کی میٹھی گولی پر عوام کے جی بہلا رہی ہے سانے اپٹ آباد کی رپورٹ کہاں ہے لابتہ افراد کہاں جاتے ہیں بلوچستان کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو سکے ناراض بلوچوں سے مذاقرات کیوں نہیں کیے گئے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کرنے والے انسان ہیں یا جنبوت جو کبھی ریاست کے ہاتھ نہیں لگ سکے جاتی حکومت ہے تین دن کی مہمان ہے یہ درست کہ ہمارے ہاں جمہوری حکومتیں زبردستوں کے آگے بے بس ہوا کرتی ہیں جبر کا شکار ہے ایسی جمہوری حکومتوں سے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر آہا ہے جیسی امید باندھنا فضول ہے لیکن اب وقت بدل چکا ہے اب جو ڈر گیا وہ مر گیا کہ مصداق ڈیولیور کرنے کا وقت ہے مجبوریوں مسلحتوں کے قصے کہانیوں پر آپ کان دھرنے کے دور نہیں رہے سوال صرف اتنا ہے کہ بدل وقت کے تقاضوں کے ساتھ یہ حکومت چل پائی ہے کیا اس کی کارکردگی کو دل ناتوانے مقابلہ تو خوب کیا کہ پیرائے میں دیکھنا چاہیے یا پھر نئے پیمانوں کے مطابق حکومت کی کارکردگی کی جانچ ہونی چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف صحافی جناب محمد مالک مالک صاحب کیا کہیں گے تسلیب اخش کارکردگی رہی پانچ سال میں اس حکومت کی عسامہ اتنے خوفنا کہ انٹرو کے بعد تو میری حمد ہی نہیں پڑھی کہ میں کوئی اس پہ آپ سے اختلاف کروں یا بات کروں آپ نے تو بھی بات چھوڑی نہیں ہے لیکن دیکھیں عام آدمی کے پوائنٹ اوگی اسے دو تین بڑی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جی عام آدمی کا ایک میعار یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال پہلے جو میری زندگی کے حالات تھے کیا میں آج اس سے بہتر ہوں یا بتر ہوں ہمیں پڑا سیدھا سا پہمان ہے کیا لاکہ انونیت کم ہوئی زیادہ ہوئی نظر سامنے زیادہ ہوئی کیا مہنگائی ہوئی کم ہوئی زیادہ ہوئی کیا غربت ستہ غربت میں زیادہ لوگ کم تھے کہ آپ کے فورٹی پوسٹن کے قریب ستہ غربت سے نیچے لوگ چلے گئے آپ کی لیٹرسی لیولز نیچے چلی گئی ایکانومی آپ کی بلکل جسو کہتے ہیں ایک گڑے میں جا پڑی ہے فورن انویسمنٹ ختم ہو گئی ہے جب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو برحال ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوئی اچھی بھی ہوئی نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ ہوا آپ کا وارٹر اکارڈ ہوا ہم نے ریجنل لیول کے اوپر انڈیا افغانستان کی طرف ایک مصبت ہم نے اپنے فورن پالیسی کا اس پہ چینجز دیکھیں ہم نے انسٹوشنل مائنسیٹ میں بہت بڑا چینج دیکھا لیکن اٹھ گورنمنٹ کہتی کہ ہم نے بہت جدہ کانون سازی کی صحیح بات ہے یہ اور بات ہے کہ کاش کانون سازی آخری ہفتے دو ہفتے میں ہوئی ہے کاش یہ پیشتے پانچ سالوں میں ہو جاتی تو شاید بہت بہتری آجاتی سب سے امپورٹنٹ اسیو ہمارا دہشتگردی تھا لیکن آپ دیکھیں سوال چلایا کہ آئیو بیٹر آف ٹوڈی آئیو آج بہتر ہیں پانچ سال پہلے تو یقینا بہتر نہیں ملک بہتری کی حالت میں نہیں ہر چیز جونسی ہے وہ بلکل اس میں تضرزل آیا ہے اور ہم نے اس میں ڈیکلائن دیکھا کوئی پوزیٹیو نہیں دیکھی ایک بات جو کہی جاتی ہے بار بار اس حکومت پہ پانچ سال جمہوری حکومت نے پورے کی یہ سیرا کس کے سر جاتا ہے نہیں دیکھیں بلکل میں اس میں بڑا کلیر ہوں یہ دلچسپ جمہوریت اس لیے تھی کہ ایک تو ما شاءاللہ یہ ایسی جمہوریت تھی جس میں ہر کوئی پاور میں شیئر آلڈر تھا ہر پولٹیکل پارٹی جو پارلیمان کے اندر تھی نیشنل سیمبلی میں تھی اگر ایمکیم تو خیر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ تو چلتا رہتا کام ان کا لیکن اگر وہ یہاں اپوزیشن میں بھی آتے تھے سندھ میں پاور میں تھی خیبر پختون خواہ میں تھی میاں صاحب یہاں پہ اپوزیشن میں تھے وہ ساٹھ پوسن پنجاب کو رول کر رہے پاکستان کو رول کر رہے تھے تو سب سٹیک ہولڈر میں سٹیک ہولڈر تھے پاور کے اندر اس لیے کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا تھا کہ کوئی پرنسپل پولٹیکس کے اوپر یا سولی سیاست کے اوپر کسی قائم پہ جھٹکا لگے کچھ لگے پاور پولٹیکس دیفرنٹلی ہوئی ہے پانچ سال ضروری نہیں کہ وہ پیپل پولٹیکس ہو اگر پیپل پولٹیکس ہوتی تو لوگوں کے حالات بدلتے پیپل پولٹیکس ہوتی تو پرارٹیز ہوتی یہاں تو حال یہ تھا کہ پانچ سال میں اسامہ جیسے جو پانچ چھے سو عرب آپ پہ کھایا جا رہے ان کے بورٹ اف ڈریکٹرز چینج نہ کر سکے جہاں پہ دہشت گردی چل رہی ہو اس پہ پانچ سال اس پہ قانون سازی نہ ہو صحیح آپ جہاں پہ عورتوں کے اوپر ففٹی ٹو پاس ان ظلم ہو رہے ہوں آخری جو حالات ہے اس کے بعد آج حالات دیکھیں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے دیکھیں جمہوریت تو جتنا عرصہ چلتی ہے مضبوط ہوتی ہے جمہوریت ایک نظام نہیں ہے لیکن جمہوریت کا اور باقی نظام میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ یہ وہے نظام دنیا کا جس میں وہ سسٹم ہے کہ یہ اپنی اصلاح کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جی جمہوریت وقت کے ساتھ ساتھ نرم ہوتی ہے زیادہ الیسٹک ہوتی ہے مجھے بتائیں سب سے بڑی ناکامی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ سال گزر گئے لیکن دیشتگردی کے لیے کوئی ڈیسائسیف ایکشن نہیں لے سکی سب بھی کٹھے تھے حالان کے پیپلز پارٹی میرا خیال ہے گورنٹ کا کام ہوتا ہے سیاسی قیادت کا وہ کام لوگوں کو نوکری دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک انوائرمنٹ بنانا ہوتا جہاں پہ کاروبار پھیلے جہاں پہ لوگ میرا میرا خیال سب سے بڑا جس ان ہماری گورنٹ کا گناہ اور اس میں سینٹر اور پروینشل گورنٹ ساری شامل ہیں صرف فرق یہ ہے کیونکہ سینٹر زیادہ نظر آتا ہے وزیراعظم صدر اور وہ زیادہ ہائی پروفائل ہم اس کو زیادہ آتے میوسی جو ان گورنٹ نے مایوسی لوگوں میں ڈال دی ہے کہ لوگوں کا حسلہ ختم ہو گیا مستقبل کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اپنے اوپر سے اور اپنے مستقبل کے اوپر سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے لوگ لوگوں کو صرف ایک سینس آف ڈائریکشن چاہیے ہوتی قوم کرنا چاہوں کہ نظام میرے خلاف ہے کسی کو میری پرواہ نہیں ہے مایوسی جو قوم میں ڈالی ہے یہ سب سے بڑا گناہ یہ سب سے بڑی ناکامی ان پانچ سالوں کی یہ رہی کہ مایوسی رہی کوئی امید نہیں دلائے جا سکی لوگوں کے لیے مستقبل کا راستہ دینے میں یہ حکومت ناکام رہی اور صرف افاقی نہیں سبائی حکومتیں بھی محمد مالک صاحب سینئر صاحب ہمارے ساتھ جی پنجاب اور سی سی پی اور لہور کی گردن ناپ رہی ہے امن امان کی حالت مخدوش ہے آج کراجی میں درویش صرف دورنگی پائلٹ پروجیک کی ڈائریکٹر پر بین رحمان کو قتل کر دیا گیا یہ قتل کیوں کیا گیا کچھ نہیں کہا جا سکتا اس قتل کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ایک پچیدہ مسئلہ ہے پروین رحمان فقط تنہا نہیں نو دیگر افراد بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے مگر فرق کسے پڑتا ہے فرق تو اس سے بھی نہیں پڑتا کہ دس سے سولہ سال کی عمر کے بچے دہشت گردوں کا علاق بن جائیں آج کوئٹا میں ایسے گیارہ بچے پولیس نے گرفتار کر لیے لیکن ان کو استعمال کرنے والے کون ہیں انہیں گرفتار کیا گیا یا نہیں اسے اسے فرق پڑتا ہے اور یہ بھی کون جاننا چاہتا ہے کہ بچے دہشت گردی کی طرف کن مجبوریوں کی وجہ سے مائل ہوئے ہر کوئی اپنی جگہ ہر دوسرے سے لا تعلق اور مطمئن مطمئن بادامی باقی جوزف قانونی کے متاثرین بھی ہیں حکومت پنجاب بھر بھر وقت ان کی مدد کر مطمئن ہے اگر اتمنان نہیں تو سپریم پورٹ جو اس سے چوہ اور مطلقہ ڈی ایس پی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور اس سانے میں آئی جی پنجاب پولیس اور سی سی پی اور لاہور کی گردن ماپ رہی ہے عدالت نے پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ حلقہ پنجاب کے ولی ہے جناب حمزہ شہباز کا ہے جہاں حجوم پر کار روائی کرنے سے سہیل سکھیرہ کو اوپر سے روکے رکھا گیا ہم گیارہ مارچ کے پنجاب حکومت کی ناکامی کی وجہ بتا چکے ہیں اور ناکامی لاہور پولیس کی ہے اور پولیس اس لیے ناکام ہوئی کہ لاہور پولیس کے تمام بڑے اور اہم عوضوں پر چن چن کر نا اہل افسروں کو سفارش پر تائینات کیا گیا ہے لاہور میں یہ کہانی ہر دوسرے شخص کی زبان پر ہے کہ ایس ایس پی آپریشن لاہور سویل سکھیرہ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن بابر بخت پنجاب کی ایک اعلی شخصیت کے دامات کی سفارش پر تائینات کیا گئے ہمارے ذرائعے کہتے ہیں کہ سویل سکھیرہ کو سابق آئی جی پنجاب جعوید اقبال کرپشن کی وجہ سے گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن اوپر کی مداخلت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے بابر بخت کے والد انیس قریشی قصور سے مسلم لکنون کے امیدوار ہیں دی آئی جی انویسٹیگیشن لہور شفیق گجر کے بھائی گلزار احمد بھی رائیونٹ سے پنجاب اسمبلی کے لیے نون لکھ کے امیدوار ہیں جبکہ دی آئی جی لہور رائے تاہر نہاہلی کی وجہ سے تین سال جیل کارٹ چکے ہیں سپریم کورٹ نے انہیں شہر کے سی پیو ہیں اس سے قبل بھی سانیہ گجر کی جی جو ہائی کورٹ کے جج نہیں کی تھی اس میں احمد رزا تاہر کو ناہیل قرار دیا گیا اور پنجاب حکومت نے ان کو لہور کا سی سی پیو تائینات کر دیا تھا جس پر چیف جسٹس لہور آئی کورٹ نے شدید درد عمل ظاہر کیا تھا نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ سپریم کورٹ کو سندھ بلوچستان حکومت کی نالیا تو نظر آ جاتی ہیں مگر پنجاب حکومت کے یہ فیصلے نظر نہیں آتے چیف جسٹس لاہور پلیس تائیناتیوں کے ریکارڈ کا جائزہ لے لیں تو سپریم لمبی کہانی پیش کر دی ہے سر اس کا جواب دینے لگو نا تو یہ میرا خیال نہیں ہوئی تھی اگر میں اس کا جواب دینے لگو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا اس لیے میں نے مقتصر یہ کہہ دیا کہ یہ ساری بے بنیاد ہے اور یہ غلط ہے گوجرہ کے بارے میں جو ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کے مطابق اس ایس ایس پی سے لے اس وقت کے احمد رضا طاہر کے خلاف کاروائی کی گئی ان لوگوں کو فوری طور پر ان کی تیناتی جگوں سے ہٹایا گیا اور ان کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کو لکھا گیا کہ ان کے خلاف جائے وہ کاروائی کی جائے اور مقدمات میں تمام ملزمان کو گرفتار کی گیا جی گرفتار نہیں کیا گیا سزا نہیں کسی کوئی سب کو گرفتار کیا گرفتار کر کے دہشت گردی کی عدارت میں پیش کیا اگر وہاں پہ مدہی جو ہیں وہ بعد میں صلح لکھ دے راضی ہے یہ واقعہ ہوا اسی وقت پولیس نے مقدمہ درج کیا مقدمہ درج کرنے کے بعد یہ جمعہ رات کی بات ہے جمعہ کے دن وہاں پہ پوری تینشن تھی وہاں پہ 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 پولیس موجود تھی کوئی واقعہ نہیں ہونے دیا لیکن لوگوں کو خوف تھا کیونکہ تینشن تھی وجہ کہ ملزم گریفتار نہیں تھا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کو کچھ لوگوں نے چھوڑا یا بچے چلے گئے یا عورتیں چلے گئے اس کے بعد ہوا یہ یہاں پہ جو غلطی ہوئی لوگ خود بھی گئے پولیس نے بھی کہا کہ تینشن ہے تو آپ اپنی جان بچائیں اس کے بعد غلطی یہ ہوئی ہے کہ ملزم جو تھا تینشن اس کے گریفتار نہ ہونے کی وجہ تھی وہ ملزم جو تھا وہ رات کو گریفتار ہو گیا اس کے بعد پولیس جو ہے یہ مقامی ایس وقت وہ پولیس کی نفری نہیں تھی یہ لوگ پھر اس وقت گئے ہیں جب وہ دو ڈائی تین ہزار بندہ کٹھا ہو گیا اور دو ڈائی تین ہزار بندہ جب کٹھا ہوتا ہے نا کہ غستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا اس وقت پھر آپ پہلے کوئی رپورٹ نہیں تھی جمعہ کی رات تک یہ ساری رپورٹیں تھی اور ان رپورٹوں کی وجہ تھی کہ ملزم گریفتار نہیں ہوا لیکن رات کو جب ملزم گریفتار ہو گیا یہ ریلیکس کر گئے ہر اس طرح کے واقعے ذمہ دار ایس 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 گریفتار کرنے کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا اور ویسے عام طور پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب مقدمہ بھی درج ہو گیا برزم گریفتار تو اب باقی رہ گیا لیکن ایس ہوا نہیں یہ ان کو چاہیئے تھا جتنی نفری زمیں کے دن تھی ہفتے کے دن بھی اگر اتنی گوجرا کے بعد سلا ہو گئی اس واقعی کے بعد کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ رحمان ملک وہاں پہ جو ہے وہ مرضی جو ہے وہ اپنی پوڈیٹر پوائنٹ سکورنگ کرتا رہے اس مقدمے میں ہم نے ایک سو اکتیس لوگ گرفتار کی ہیں ان ایک سو اکتیس میں سے چورنجا لوگوں کو فوٹیج کی مدد سے جو ہے تمام کے تمام گناہ گار ہیں انہی لوگوں نے آگل گئی ہے انہی لوگوں نے بھلوا کی ہے لیکن ان چورنجا لوگوں میں سے جیل میں پڑے ہیں رحمان ملک آگے تو جس کا دل کرتا تفدیش کر لے ان میں سے کسی کا تعلق نہ طالبان سے ہے نہ کسی کا لدم تنظیم سے ہے لیکن ان نے زیادی کی سزا ان کو مطمئن دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کوٹ جو میں نے بات کی ہے اگر کوئی آدمی اس کی جو ہے وہ دیپلی جا کے ان کوئیری کرے اس کے علاوہ اگر کو بات سامنے آجائے میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن اگر سپریم کوٹ اس کے اوپر کوئی بھی ابزرویشن دیتی ہے تو ہم آگے سے جو ہے وہ نہ کوئی عذر اور نہ کوئی بات جو سپریم کوٹ کا حکم ہوگا ہم اس کو منوان تسلیم کریں بارحال رانہ سناولہ صاحب ہمارے ساتھ ہے اور جو پلیس افسران تائنات کیے گئے ان کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا اور ریکارڈ پر ہے جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر بلکل پورے پنجاب میں پانس سالوں میں کوئی سال جیل نہیں کٹ کے بھائی وہ اس کیسے بری ہو کمیشن اس کو ریجیکٹ کرے انکوائری ہو اگر ایک آدمی کسی مقدمے میں گریتار ہو جائے وہ مرتضی بھٹو کا کیس تھا نا اور بعد میں سپریم بھٹو کیا فیصلہ دیتی ہے اور پھر پنجاب حکومت جو جانے والی ہے وہ اس پر کیا کرے گی یا دوبارہ جو حکومت آئے گی وہ اس پر کیا کہتی ہے رانس صاحب ہم بہنچ پر آکتے ہیں وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ تھے بریک کے بعد ایک اور سٹوری وہ یہ بچوں کو جسمانی سزا دینے کا قانون جذبات کی لہر میں منظور ہوا قومی اسمبلی کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں قومی اسمبلی نے امتنائے جسمانی سزا دوہزار تینا کا بل پاس کر دیا ہے اس بل کا اطلاق سرکاری اور پرائیویٹ اداروں پر ہوگا جہاں بچوں کو کسی بھی طور جسمانی سزا نہیں دی جا سکے گی کان نہیں پکڑا جا سکے گی گھڑا نہیں کیا جا سکے گا اور استاد کو پیش کیا گیا اس سے پہلے ساڑھے آٹھ لاکھ اساتذہ ہے پورے پاکستان کے اندر ان میں سے کسی کو سنا نہیں گیا اگر ان سے سن لیتے ان کے بھی تو اپنے ان کے حقوق کا بھی تو حفظ اسی گورنمنٹ نے کرنا ہے ان کا موقف سن لیتے کوئی جنڈا بن جاتا بڑی ہری میں سارا کچھ یہ ہوا ہے کوئی جنڈا سرکولیٹ نہیں ہوا اسمبلی کے اندر یہ بیعث نہیں ہوئی جاتے جاتے جو آخری دنوں میں یہ بیل پیش کر دیا گیا ہے یہ بچے کو جسوانی سزا دینے کے لیے سرکاری اداروں میں پہلے بھی ایک پیڈا جو ہے پیڈا کا نام سے جو لا ہے وہ مجود ہے پیڈا ایکٹ مجود ہے جس کے تحت اگر سزا دی جاتی ہے تو مار نہیں پیار کا سلوگن ہمارے پاس ہے اگر پھر بھی کوئی ٹیچر تشدد کرتا ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے اور تشدد کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو تربی جیشن فرام سروس ہو جاتی ہے اس کو اس کے اگر پیڈا لگ جاتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اب اساتذہ میں خوف سا آ جائے گا پڑھانے میں وہ گھبرائیں گے اب اساتذہ جو ہے یہ اساتذہ کے لیے سزا دینے کے لیے تو یہ بیل منظور ہو گیا ہے جب اساتذہ کے لیے یہ صورتحال ہوگی تو ورڈ جو ہے وہ اساتذہ کی اتنی عزت کرتی ہے یہ کسی نے کسی طرح سے وکٹیمائز کیا جائے گا اساتذہ کو جو ہے وہ بہانہ بنایا جائے گا ایک پرسنٹ ہوں گے جو سزا دیتے ہوں گے ہم سزا کے ہم بھی سزا کے حق میں نہیں ہیں لیکن جب پہلے ایک مار نہیں پیار کا سلوگن چل رہا ہے اور پیار سے ہم اس کو موٹیویٹ کر کے ہم بچے کو اس کو پیار سے پڑھاتے ہیں اب ایک بچہ جو ہے وہ اگر ٹیچر کو مار رہا ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے کریمینل پرسیڈنگ مجود ہے اگر کوئی اس طرح کریمینل کوئی ایکٹ کرتا ہے لیکن یہ ایک پہلے رول مجود ہے پی پی سی میں اس کی وہ پرویئن مجود ہے پی ڈیکٹ میں مجود ہے اوپر سے اوپر ایک اور لا بنا دینا اس طرح سے اساتذہ جو ہوریفائیڈ ہو جائیں گے جو اساتذہ کی عزت ہے اب بچے جو ہیں ایک شور ہی کرتے جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اور ایسے بچے یقینل کلاس مہنے گے کیسے آپ بچے میں ہیں سختی نہیں کر سکتے ایک ٹیچر جو ہے اس کو ذرا ڈپٹ کے یا سرزرش کر کے اگر بچے نہیں کنٹرول ہو رہا ہے والدین سے بچے نہیں کنٹرول ہوتے وہ سکول میں چھوڑاتے ہیں سکول میں ساتھ کیا کر رہے جب اتنا خوف زدہ ہوگا ہمارے ساتھے ہو کہتے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ اساتذہ پاکستان میں کسی سے نہیں پوچھا گیا اس قانون کے بارے میں اور اس طرح سے کس طرح اساتذہ صحیح طور پر پڑھا سکیں گے تشدد کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے کوئی نہیں چاہے گا تشدد ہو قانون پہلے سے موجود ہے ضرورت اسے نافذ کرنے کی ہے نہ کہ نئے سے نئے قانون بناتے چلے جائیں اور وہ نافذ نہ ہو سکیں محمد عسام آغازی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اعلات کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ